جو ہم نے regression کی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم نے supervised learning کے اندر جو model study کی ہیں ہر ایک میں ہم regression کی classification کی جو ہے وہ discussion کرتے رہے ہیں اور جو first regression جو ہم نے discuss کی تھی ہے جس پہ ہم نے exercise بھی کی that was simple linear regression جس کے اندر صرف دو variable تھے اب ہم اس کا regression کا ایک اور aspect ہے جسے کہتے ہیں logistic regression ہم اس کو study کریں گے so that آپ کا جو arsenal ہے you have one more arrow in that کہ اب آپ کے پاس simple regression کے علاوہ logistic regression کو بھی آپ use کر سکتے ہیں in your practical life اچھا یہ زیادہ جو ہے نا اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کی classification یا اس میں attributes میں یا اس میں زیادہ یہ use ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں اس میں جو examples ہیں وہ pass fail win lose happy set healthy sick یا اور اس طرح کی کوئی اور بھی situation ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ صرف آپ کے پاس دو possible outcomes ہیں اور ان میں سے کوئی ایک outcome جو ہے وہ آپ نے آپ کے model کے بعد آپ نے you have to model آپ کو select کر کے یہاں جو output دے گا that will be one اور اور پھر اگر وہ بہت زیادہ ہے جیسے ہم اس کے اندر جو سب سے basic example لیتے ہیں کہ آپ coin toss کرتے ہیں تو یہاں head آئے گا یا tail آئے گی لیکن اگر آپ جب اس کی probability distribution بناتے ہیں کہ جی بہت سارے آپ کے جو coins ہیں وہ آپ نے ایک ہی coin کو دس دفعہ toss کیا ہے یا دس coins کو آپ نے ایک دفعہ toss کیا ہے تو will you get the same results common sense کی بات ہے کہ نہیں it might be different بلکہ وہ different ہوں گے تو کیونکہ that is you know یہ اس کی کوئی explanation نہیں ہے کہ وہ کیونکہ ہر دفعہ tail کیوں آتی ہے یا ہر دفعہ head کیوں آتا ہے جب آپ کوئی coin toss کرتے ہیں but that is how it is اسی سے پھر آپ کی جو آپ وہ dice roll کرتے ہیں اس کے جو one to six different option ہے اس کیوب کے ڈائی کے وہ کیوں آتے ہیں but ہم اس کو record کر سکتے ہیں اس کی base پہ کوئی prediction کر سکتے ہیں and that is what it is اچھا اب اس کے اندر جو جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارا ایک loss function ہے ہم نے regression میں شروع میں use کیا تھا یہاں پہ بھی ہمارا ایک loss function ہے جب ہم اپنا logistic regression کو use کرتے ہیں this is important to understand کہ یہ maximum likelihood function کسی چیز کی existence کا کسی چیز کے ہونے کا happening کا جب maximum chance ہے وہ کیا ہے likelihood جیسے ہم کہتے ہیں یہ probability کا ہی ایک اور نام ہے likelihood کہ کسی چیز کے ہونے کا کیا chance ہے probability یا likelihood basically میں یہ کہتا ہوں کہ میں coin toss کروں گا تو head کی probability کیا ہے میں کہوں گا one by two یا fifty percent ہے اور اگر میں کہوں گا اس کا اگر میں نے دس دفعہ coin toss کی ہے تو اس کا likelihood کیا ہے کہ جی کتنی دفعہ head آئے گا کتنی دفعہ tail آئے گی تو وہ پھر اس کا likelihood بن جاتا ہے کہ possibly کیا ہو سکتا ہے future میں تو یہ تھوڑا سا difference ہے لیکن یہ دونوں چیزیں prediction سے related ہی ہیں and we are talking about you know predicting uncertain things اور اس کے لیے پھر ہم یہ جو logistic regression یا regression جتنے بھی statistical model ہم نے discuss کی ہم ان کو use کرتے ہیں اچھا اس میں جو interesting چیزیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ either pass or fail yes or no head or tail تو ہم اس کو اگر ہمارے پاس digital word نہیں ہے ہم اگر دیکھیں نا ہمارے پاس ایک ہوتا تھا یہ آپ کے پاس continuous اور جس کے اندر فرض کرے آپ یہ آپ کی یا یہ اسی line کو اگر میں discuss کرلوں تو یہ جو ہے یہ zero ہے یہ point five ہے یہ one ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہ اگر میں in between ہوں تو it will go either one اور اگر یہ یہاں پہ ہے تو it will go to zero اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا جیسے ہم نے جب ہم variable discuss کر رہے تھے just recall کہ ہمارے پاس discrete variable تھے continuous variable تھے ہمارے پاس qualitative variable تھے quantitative variable تھے یہ ایسی چیز جس کو ہم جو qualitative attributes ہیں ہمارے pass fail sad happiness لیکن جب ہم نے ان کو statistically measure کرنا ہے یا ہم نے logistic regression apply کرنی ہے تو پھر ہم نے ان کو یہاں تو zero لینا ہے یہاں one لینا ہے اس کو ہم point seven five یہاں point three نہیں لے سکتے تو یہ اس کے اندر ایک اس کا طریقہ کار یہ ہے اس model کو implement کرنے کا اس کے اندر جو different جو آپ کی speech recognition میں ہیں picture recognition میں اور کئی جگہوں پہ یہ والا جو model آپ کا use ہوتا ہے basically آپ اس میں بھی پہلے اپنے model کو train کرتے ہیں یہ جیسے یہ پہ لگا probability of discrete outcome to a model اب میں میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ میں اپنے model کو train کروں گا اب اس میں میں نے تین آپ کو different example دیئے کہ میں نے سب سے پہلے model کو train کیا یہ cat ہے یہ dog ہے تو یہ ہمارا labeled ہو گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ جی یہ labeled data ہے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے گی جو جس کے اندر یہ features ہوں گے that will be considered a cat or the other one will be considered a dog maybe اس کی height کا فرق ہوگا یا کچھ اور data جو بھی ہمارے پاس ہوگا تو اس کو ہم maybe جو ان کے کانوں کی shape ہے you know what we know all that جیسے ہم دیکھ کے recognize کر لیتے ہیں اس طرح ہمارا system بھی دیکھ کے recognize کرے گا کہ is it a cat or a dog اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور data جس میں تصویریں نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ اور data لیکن اس کی base پہ ہم یہ determine کر سکتے ہیں کہ آپ جو آپ کا object ہے جو target ہے وہ happy ہے یا sad ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے picture نہیں دی but still the system was able to do it تو یہ different ہمارے پاس جو option ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اب ہم نے یہاں سے اس کو train کر دی اپنے model کو کہ جی میں نے اس کو بتایا کہ cat dog یا rabbit یہ تین چیزیں آپ جو ہے نا آپ کا جو system ہے وہ recognize کر سکتا ہے جیسے ہم نے اس کو dog کی picture دی اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے ان تینوں سے compare کرنا ہے کہ یہ 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 کون سا میرا جو اس کے اندر suitable ہے یا جو اس کا قریب train ہے اس کے اور وہ بتا دے گا system ہمارا کہ جی یہ cat ہے یا dog ہے یا happy ہے یا sad ہے یہ جو آپ کی logistic regression ہے یہ اس طرح سے کام کرتی ہے